نمشہ آپ دیکھنا ہے پرائیم ٹی وی میں ہوں منشبہ دوریہ خطولی کے نو نرواشت ودایک مدن بھائیہ نے آج ویدان سباہ دیکھ شتیس مہانہ سے ویدان سباہ کی سرستہ گھرن کی ہے جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے باچیت کی وہیں اپنے پریس کانفرنس میں مدن بھائیہ باجپا پر حملہ ور رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے کسان اندولن کے بعد بھی سرکار اب تک سوئی ہوئی ہے کسانوں کو گننے اور انعلابکاری فصلیں اچھت دام میں ملنی چاہیے وہیں انہوں نے کہا کہ پردیش میں جیسٹی کی چھاپے ماری سے ویپاری ورک پریشان ہے چھوٹے چھوٹے ویپاریوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وہیں اس کے بعد انہوں نے نئے ورش پر ایک کلینڈر بھی لانچ کیا ہے جس کا عدیش پورپردان منتری چودری چران سنگھ کو اس کلینڈر کے ذریعے گھر گھر پہنچانا ہے مک تو ہمارا سندیش یہی ہے کسانوں کا کمیروں کا یہی ہی ہماری پارٹی کا ایجنڈا بھی ہے اور انعبی بہت چیزیں ہیں آپ دیکھ رہے ہوگے ویپاری ورک جیسٹی سے پریشان ہے اور ویشیش طور سے جیسٹی کے چھاپے چھوٹے ویپاریوں کو مار رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں اسی طرح سے جو چھوٹا ورگ ہے جو مجدوری پہ اپنا جیون یاپن کرتا ہے ان کو اچیت مجدوری نہیں مل رہی ہے نیون تمدر پہ مجدوری نہیں مل رہی ہے اور اتنا بڑا کسان آندولن ہونے کے بعد بھی آج تک سمرتن مول گھوشت نہیں کیا گیا ہے ایم ایس پی گھوشت نہیں کی گئی ہے بس سرکار اپنے آپ میں مست ہے اسے اپنی مستی سیلک کچھ نہیں سوج رہا ہے راشتے لوگ ڈل اس کا ویروت کرتا ہے اور بھرپور ویروت کرتا ہے خطولی سے نو نیرواتچی بیدائیک مدن بھئیہ نے آج بیدان سبا کی صدستہ لی ہے بیدان سبا 10-37 مہانہ نے ان کو صدستہ بنایا اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانسیس کی ہے اس پریس کانسیس میں انہوں نے اتفادی سرکار کو جم کر نیسانہ چاہتا ہے وہی کند سرکار کو بھی جو کسان بیروتی بتایا ہے اس سمائے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موجود ہے خطولی کے نو نیرواتچی بیدائیک مدن بھئیہ آپ جو ہے پسچیم سے آتے ہیں پسچیم آپ کا گھڑ رہا ہے آج بھارت جوڑی آدھا پسچیم سے نکل رہی ہے کارکرتا آپ کے سمرتک جو آپ کے سواگت کر رہے ہیں لیکن جو برموک ہے آپ کے جو بڑے نیتا ہے جہان چودری جی آج اس میں سمبلیت نہیں ہو رہا ہے کیا کچھ بجا ہے دیکھیں کہ جب کامناہ دے دی تو سمبلیتی مطلب ہونا کوئی سپیشل نہیں ہوتا کچھ چیزیں سیمبولک بھی اتنا اثر ڈالتی ہیں شاید جو سامل ہونے سب نے ڈال پائیں آپ نے جی ایشٹی کی بات اٹھائی کسانوں کی بات اٹھائی گھنے کی جو ایمیس پی کی بات اٹھائی کیا کچھ کمیہ سرکار میں جسے سرکار درست کرنا چاہتے کسانوں کی حد کو لے کر درست کرنا چاہتے تو بہت اچھا ہے اگر سرکار کی کچھ چیز اچھی ہوں گی تو ہم اس کا سواغت بھی کریں گے سرکار تو درستی نہیں کرنا چاہتے پرابلم تو یہ ہے پنچائے چناؤں میں آپ نے جب جس جیت ہارسل کی تھی پنچائے چناؤں میں سپا کے ساتھ اب لڑے تھے آنے والے نکائے چناؤں میں کیا رک ہوگا آپ کی پارٹی کا کیا آپ اکیلے جائیں گے یا گھٹ بندن کے ساتھ جائیں گے تیکھیں رک تو ہم جب بتائیں سرکار چناؤں بھی نہیں کر رہی آپ کہہ رہے کہ سرکار چناؤں سے بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے 100% سرکار پر سیدھا جو ہے وہ آروپ لگایا ہے کہ وہ چناؤں سے بھاگ رہی ہے OBC آرچڑ کا ماملہ پیچ میں فسا ہوا ہے وہ چناؤں سے بھاگ رہی ہے OBC جو ورگ ہے اس کو آرچڑ دینے سے کتنا رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے بیپاریوں پر جی اشٹی کے مدد کی بات کی کہ جی اشٹی جو چھاپا مارا جا رہا ہے اسے ہر بیپاری پرسار ہے چھوٹے بیپاری بھگ پرسان ہے اور بھارت جوڑے یاترہ پیونوں نے کہا کہ پورا سمرتن ہے جو بھی دیش کی ایکتہ یا صدبھاونا کی بات کرے گا سائیو کی بھاونا کرے گا ہماری پارٹی کا اس کا پورا سمرتن ہے ویڈیو جنرلی صدیر کے ساتھ میں بیویک شاہی پرائیم ٹی وی لکھنا ہوں فیلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرو